جنہاں بھارتے کزان یونیون جنہاں بھارتے کزان یونیون جنہاں بھارتے کزان یونیون یوپی کے بلند شہر میں ویدود ویباگ دوارہ کسانوں کی سمسیہ کا سمدھان نہ ہونے سے ناراض کسانوں نے آج دھرنا پردشن کیا بھارتے کزان یونین کے نیتورت میں کسانوں نے ویباگ کے خلاف دھرنا پردرشن کر ویدود اپورتی سچارو کرنے کی مانگ کی ہے کسانوں نے چتاونی دی ہے کہ یدی مانگوں کو نہیں مانا گیا تو انشت کالین دھرنا پردرشن کیا جائے گا ادھر ویباگ کے ادشاشیہ بینتا نے ایک سپتہ میں کسانوں کی سمسیہ کا سمدھان کرنے کا آشوہ سندھیا ہے یہ ہے کھرجہ چھیتر کے کسان جو کی کھرجہ تحصیل میں ویدود ویباگ کے خلاف دھرنا پردرشن کر رہے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ ویدود اپورتی کیول دو یا تین گھنٹے ہو رہی ہے اوبرلوڈ ہونے کے کاران بولٹیز تو کم ہے ہی ساتھ ہی ٹرپنگ بھی ہو رہی ہے جس کے کاران کسانوں کے نلکوب خراب ہو جاتے ہیں اور ان کو بھاری نقصان جھیلنا پڑتا ہے کسانوں کی مانگ ہے کہ سہی بولٹیز کے ساتھ ویدود اپورتی سچارو کی جانی چاہیے ساتھ ہی اپورتی بھی دس گھنٹے کے برابر ہونی چاہیے ٹرپنگ ہونے کے کاران کسان بہت پریشان ہے اس کا بھی سمدھان ویباگ دوارہ جلدی کیا جائے آج بجلی بیباگ کے خلاب بھارتی کسانوں کے اور سے آمدولن ہے تیسیل کا گھراب کیا گیا ہے کسان اتنا پریشان ہے کہ جو ٹرانس فارمر ہے وہ دو دن میں جل جا رہے ہیں دف دن میں مل رہے ہیں جو کسان نے دھان اور اینک کی فسل بو رکھی ہے اس کی سچائیں نہیں ہو پا رہی ہے اور جتنے بھی فیڈر ہیں جکسن فیڈر پر اتنا سارا لوڈ ہے کہ وہ جو دس گھنٹے کا آدھیس ہوا ہے اس میں تین گھنٹے ہی بجلی مل پا رہی ہے اور لوڈر پر اتنا سارا لوڈ ہے ڈیڑھ سو بولٹے جیادہ نہیں آ رہے ہیں جس سے جو ٹو بیل چل بھی نہیں پا رہے ہیں ماملہ ہمارے کسانوں کا ہے اور جو بجلی ہے ان کو دو گھنٹہ تین گھنٹہ سے زیادہ نہیں مل لی ہے وہ بھی لوڈٹے ان کی ٹو بیل چل ہی نہیں رہی ہے جو بھی فسل کھڑی ہے سب ہی سوک کر کے گر گئی ہے تو اس کے لئے بہت ہے اور بولٹے نہیں مل پا رہے ہیں وہ نہیں چل رہی ہے اس لئے کسانوں کا بہت روز ہے آج تحصیل کا گھراب کرنے کے لئے سب ہی کسان آئے ہوئے ہیں اور بجلی بھاگ میں چار نمبر پر جائیں گے تو یہ ہماری مانگ ہے خاص اور سمرتن مولگی بھی ہماری مانگ ہے جو ہماری آج فسل ہے مکہ باجرہ خورجہ جنسان چھتر کے کسانوں کو سمجھے ہیں تھی اس کے سمادھان کے لئے میرے پاس آئے تھے ایس ڈیو میڈم سے ملے تھے گیاپن ساوک دیا ہے انہوں نے تو اس پر بیشتت میری بات ہوئی ہے کسان نیٹاوں سے ان سب کو بتایا ہے جو سمجھے ہیں ان کی سمجھے کے نستاران ایک ہفتے کے اندر کرا دی جائے گا ایک تو وہاں پر اولوڑی سمجھے ہیں اس کے لئے میں نے لوڈ کاٹنے کے لئے سنیتا اور کنینی بیزلیگر پر شیفٹنگ کے لئے کام شروع ہو جائے گا کل سے اور اس کے لئے کچھ پیچھے سے وولٹیز ڈروپ ہو رہی ہے کیونکہ گرمی پڑ رہی ہے بارش یہاں پڑھنی رہی ہے اس کا رین سے وولٹیز ڈروپ ہو رہی ہے اس کی ٹیپنگ بڑھا نہیں ہے اس کے لئے میں کل ٹیپنگ بڑھوا دوں گا یہ دو مکہ سمجھے آتی ہیں ان کا سمدھان کرا دیا گیا ہے امید ہے کہ باقی اوور لوڈنگ کی سمجھے کتم ہو جائے گی ادھر بجلی ویباگ کے ادشاہ سیہ بھیہنٹا مہیش اپادیا نے کسانوں کی سمجھے دھرنا اسطھل پر آ کر سنی اور گیاپن لے کر کسانوں کو آشوہ سن دیا ہے کہ ایک سپتہ کے اندر ساری سمجھے آنکو سمدھان کر دیا جائے گا اگر آپ کو ہماری خبر اچھی لگے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں ایڈیٹر انچیف اقبال سیفی کے ساتھ شمس الدین سیفی ٹائم ٹوئنٹی فور نیوز ریچانل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا بلکل نہ بھولیں